بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آئے تو ان کے کئی حوالے ہیں تعریف کے ان کی ایک پریس کانفرنس ہے اور الزام جو تھا وہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں اب سارا عالم صاحب جو صحافی بھی ہیں اور سابق چیئرمن پیمرہ بھی ہیں انہوں نے ایک ماضی کا وقیہ یاد دلیا تھا کہ کس طرح جو ریاست ہے وہ اپریٹ کرتی ہے ریاستی ادارے کس طرح اپریٹ کرتے ہیں انہوں نے حوالہ یہ دیا تھا کہ میں نے شکایت تھی آم دکٹر آمر لیاکت حسین صاحب کے خلاف بول ٹی وی میں وہ کام کرتے تھے اور پروگرام ایسا نہیں چلے گا یہ والا پروگرام کرتے تھے اور اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی پرسنل ٹیکس کیے تھے اور کمپلینٹ تھے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی کمپلینٹ تھے نجم سیٹی صاحب تھے تلت حسین صاحب تھے اور شازب خانزادہ صاحب تھے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے وہ اسی طرح کے صحافیوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے بول ٹی وی کا پروگرام تھا میں بھی ان دنوں بول پروگرام وہ کیا کرتے تھے تو مطلب یہ کہ اس کی شکایت ہوئی شکایت آئی انہوں نے وہ شکایت بھیج دی کمپلینٹ کانسل جو تھی ان کی کانسل آف کمپلینٹ کہتے ہیں وہاں پر اور انہوں نے ان کو بند کر دیا پروگرام کو جرمانہ کر دیا اس کے خلاف یہ پیل بے گئے سپریم کورٹ میں تو مینوائل اس دوران جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک ہوتا یہ ہے کہ اپسار عالم صاحب کے بقول کے ان کو کہا گیا کہ جی کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اپسار عالم صاحب کو اور جنرل فیس صاحب جو ڈی جی آئی سائی تھے اس وقت میں خیال ہے وہ ڈی جی آئی سائی نہیں تھے وہ ڈی جی سی ہوا کرتے تھے ان دنوں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آجیں تشریف لے آئیں تو انہوں نے کہا میں نے اپنے جو سٹاف تھا پیمرا کا اس کو بھی بلائیا اور کہا کہ جی کہ آپ شو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی کے لیول کے اوپر کوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنی ہو نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آکے کہا کہ جی کہ وہ آپ نے ڈاکٹر آمر لیاقت کے اوپر پبندی لگا دی وہ پروگرام چلے ہیں تھے یہ بڑی زیادتی کیا آپ نے ان کے اوپر پبندی لگا دی تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب میں نے انکار کر دیا لیکن ظاہر ہے کہ پھر اب یہ ساری چیزیں دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ساکر بن سار صاحب نے ان کو بحال کر دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے آمر لیاقت حسین صاحب اب براہ راستی ہے آمر لیاقت حسین صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا وہ ان کے خلاف ایک درخواست آئی پیمرہ نے اس کے اوپر نوٹس لیا نوٹس لینے کے بعد جو تھا وہ مطلقہ جو کانسل ہے اس کو بھیج دیا اس پر وہ کاروائی ہو رہی تھی اس کانسل نے ان کو دس لاکھ جرمانہ کیا اور انہوں نے جرمانہ پی کر دیا یہ سپریم کورٹ چلے گئے یعنی کہ پیمرہ کے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بیٹھ کے وہاں پر جو کیا ہوتی جی اشتیال پھیلاتے ہیں مختلف سکول آف تھارٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملات تھے اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے تو لیکن برحال چلیں ایک شکایت تو برحال تھی جو بھی تھی تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پیمرہ نے تو اور کون ایکٹیو ہوا ایک کہلیں کہ خفیہ ایجنسی کے ایک بہت بڑے افسر اور کس کے لیے ہوئے عامر لیاقت صاحب کے لیے متحرک ہوئے اور پھر وہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ پھر ساکم نصار صاحب نے وہ والی جو پبندی تھی یا ہماری جو پیل تھی وہ اڑا دی اور ان کو پروگرام کرنے کی اجازت دے دی اس میں کہیں پر کوئی بھی الزام عامر لیاقت حسین صاحب کے اوپر نہیں ہے لیکن عامر لیاقت حسین صاحب نے یہ تقریر جو انہوں نے پیمرہ ای ایدر کی تھی ابسار علم صاحب نے لہور آسمہ جھاگیر کانفرنس میں تو وہ اس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹس کیے وہ جس نویت کے کیے جس طرح کے کیے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور اس پریس کانفرنس میں وہ ادھر سے ڈوبے ادھر سے نکلے وہ کیا علماء اقبال کے شعر بھی انہوں نے سنائے اور خود کو ایک جیت صحافی بھی قرار دیا خود کو نات خانش کے رسول بھی کہا اور جتنے حاضرین تھے ان کو بھی کہا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ جی کہ لائے گیا تھا میں یہ بھی سوال ان کے اوپر ہوئے لیکن وہ جتنا بڑاس جو ہے وہ نکال رہے تھے جناب ابسار علم کے اوپر تو مجھے یہ سمجھنی لگ رہی تھی کہ ان پر تو بسار علم صاحب نے کوئی الزام نہیں لگایا الزام تو بنیادی طور کے اوپر اگر تھا تو وہ جنرل فیض صاحب کے اوپر تھا اور جنرل فیض صاحب یہ کا ایک ادارہ ہے جنرل فیض صاحب اب چلیں وہ پوسٹ ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی سروس میں ہیں اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ برائے راست جو ہیں وہ سرکاری ملازمت میں ہونے کی وجہ سے یا ایک ڈسپلن فورس میں ہونے کی وجہ سے برائے راست اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب نہیں دے سکتے ویسے بھی ماشاءاللہ ان کے اوپر الزامات لگانے والوں نے بڑے دھیروں دھیر الزام لگائے ہوئے ہیں وہ اس کی تفصیل میں نہیں ہم جاتے مریم نواز صاحب کا مطلب یہ کہ نوازشی صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اور نوازشی صاحب اس وقت جن حالوں میں ہیں ان میں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلے نافذ کرنے میں وہ جنرل فیض صاحب ہی تھے تو یہ سارے الزامات انہی کے اوپر ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان الزامات کا جواب براہ راست خود تو دے نہیں سکتے البتہ اگر وہ چاہیں تو کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں اپنے ادارہ جاتی سطح کے اوپر بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن سب مزے کی بات یہ ہے کہ جواب جو ہے مطلب جو زیادہ جو کہلے تکلیف میں ہیں وہ آمر لیاقت حسین صاحب ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ وہ بعد میں چلتے ہیں وجہ کے اوپر پھر ایک الزام تازہ جو لگا ہے کل رات دس بجے فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ ہے احمد نورانی صاحب نے وہ خبر بریک کی ہے آڈیو لیگ کی ہے یا آڈیو ریلیز کی ہے اپنے سابق چیف جس پاکستان ساکر بن سار صاحب کے مطلق جس میں وہ دو تین باتیں کہہ رہے ہیں ہم بھائی لوگ کہہ رہے ہیں آدارے سے ہمیں ججمنٹس آتی ہیں وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں لیکن آواز ان کی ہے اور ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یا اطراف یہ بھی ہے ساکر بن سار صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جو مختلف گفتگو ہیں ان کو ڈاکٹر کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے ان کو اور وہ مطلب چلائی گئی ہیں وہ مختلف اوقات میں کی گئی باتوں کو جوڑ کر ایک تسلسل میں ایک کہانی بنا دی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ادارے کی طرف سے ججمنٹس آتی ہیں ادارے آپ بولے تو وہ پاکستان کی فوج کے مطلق اشارہ ہے ان کا اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو لانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک سنگین الزام ہے یہ الزامات وہ ہیں جو نواز شریف پی ڈی ایم اور مریم نواز صاحبہ یہ دن رات یہ والی باتیں کر کر کے انہوں نے لوگوں کے ذنوں میں یہ بات بٹھا دی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی ہے یہ عمران خان صاحب آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں یہ مسلط کیے گئے ہیں اور آر ٹی ایس کا جو چرچہ ہمارے پاکستان میں جو رہا وہ آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ والی بات ہوتی ہے اور آج تک ہوتی ہے تو ساکر مسار صاحب تو صرف یہی کہہ گئے کہ یہ چھوٹ ہے یہ جو قوم نے سنا یہ سب چھوٹ ہے اوکے لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ فواج چوئی صاحب کو ہو رہی ہے فواج چوئی صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ جاری کر رہے ہیں ان کی ایک پرانی تقریر نکال کر جس میں وہ لٹل آف انفارچنٹی دیکھیں کچھ تقیہ کلام بھی ہوتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر نہیں کہنا کوئی بات کرنا چاہ رہا کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے ویڈیو ٹھیک نہیں ہے آڈیو سوری اور جو فواج چوئی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے اگر کسی کو کاؤنٹر کرنا ہو ظاہر ہے کہ حکومت کا کاؤنٹر تو اپوزیشن کو ہی کرنا چاہیے یا جن کا یہ کیس بنتا ہے وہ کریں تو میں اس پر کوئی بیس نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا استدلال جو ہے وہ بھوگس ہے یا ان کے استدلال میں کوئی دم ہے وہ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اس کی آڈیو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اٹھا کے مختلف چیزیں جوڑ کے یہ کی گئی ہے تو اوکے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ اس کا اگر کسی نے ایکزیمن کرنا ہے تو پائی جن میں نے صبح بھی یہ والی بات کہی تھی اس کا بہترین فورم امریکہ کی عدالتیں ہیں کہ امریکہ کی جس سٹیٹ سے یہ والی ویڈیو یا آڈیو یا خبر یہ اپلوڈ کی گئی ہے وہاں پر جائیں وہاں پر احمد زنرانی صاحب کے خلاف جناب وہ کیس کریں اگر آپ سچے ہیں تو اگر آپ کی آواز کے ٹوٹے جو جوڑ کے ٹوٹے وہ جوڑ کے ایک کہانی گھڑی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں بیٹی کو بھی سزا دینی چاہیے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں ادارے کی جو خود انساری ہے وہ کمپرمائز ہوگی وہ پوری کہانی آپ سن چکے ہیں چل رہی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ اچھا یہ وہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بھی پھر کی بات ہے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا سوال اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو گائے ہے جو بھینس ہے وہ اس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے ایک بچڑے کی یا ایک کٹے کی تو ایڑا کھوتا ہے اے کا تو چکا مارے ہی آ رہے ہیں کھوتا نکاری تکلیف ہے تو یہ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے اور یہ تھوڑی سی میں اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ مثال ایزٹ یا ایزٹ جو کہتے ہیں یا جھونکی توں وہ یہاں پر آپ کی حضور پیش کروں وہ تھوڑی سی پنجابیوں کیا ہوتا ہے مال کھلا ڈولا ذرا وہ بات کر جاتے ہیں تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو فیملیز بھی سنتی ہیں یہ ویلاغ جو ہیں تو یہ بات نہیں میں کر سکتا لیکن جو پنجابی ہیں اگر آپ کا کوئی دوست پنجابی ہے as usual جو میں کہتا ہوتا ہوں تو پھر اس سے پوچھیں کہ اے مثال کی ہے تو وہ آپ کو آپ کے کان میں ضرور بتائے گا کہ یہ مثال کیا ہے یا کہاوت یا ذرب المثل جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے تو حکومت کو کی تکلیف ہو رہی ہے پائیں مجھے تو یہ سمجھ میں آرہی الزام ساکر مصرح صاحب کے اوپر لگ رہا ہے الزام جنرل فیض صاحب کے اوپر لگ رہا ہے تردیدیں جناب آمر لیاکس صاحب دے رہے ہیں تردیدیں ففاقی وزیر اطلاع طلعہ نشیعہ صاحب دے رہے ہیں کیوں کیا یہ جو گٹ جوڑ تھا یہ بات درست ہے پھر اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ جناب کے وہ پھر بات درست ہے کہ وہ جو سیم پیج تھا کسی دور میں تو وہ وہ والی محبت یعنی نبائی جا رہی ہے یا مطلب کیا کہلیں کہ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب سب ایک پیج کے اوپر تھے اور یہی الزام جو ہے وہ پاکستان کی اپوزشن لگاتی ہے نواز شیف صاحب خصوصاً لگاتے ہیں کہ ایک عوامی رائے کو مسترت کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے انہوں نے ساز باز کی ملی بھگت کی تو کیا اور وہ اس ملی بھگت کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو کیا عمران خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا مطلب یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں یہ یا یوں کہلیں کہ ان کی ریاکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو الزامات لگاتے تھے کہ یہ ساز باز تھی ملی بھگت تھی وہ الزام درست ہے ورنہ تو جنرل فیض صاحب کی بھی ترجمانی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے ان کی طرف سے بھی تردید جاری کرنے کے لیے ایک پورے ایک پورے کہنے کے ادارہ جاتی مندوبست ہے اسی طرح جو سپریم کورٹ کے اوپر اگر کہا جائے کہ جی کہ ساکر مصار صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسس رہے ہیں تو پھر جن پر یہ کیونکہ یہ جو بینچ تھا جس نے یہ ساری سزائیں سنائیں اور پھر وہ سارے معاملات کیے ان میں ابھی تک اس بینچ کے کچھ لوگ سپریم کورٹ کی سٹرنٹھ کے اوپر ابھی تک ہیں تو اگر وہ تردید کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ساکر مصار صاحب تو بالکل اب ازاد پنچھی ہے ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح کا کہ جناب کہ اب میں تو بول نہیں سکتا میں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا میں تو بطور چیف جسٹس ہوں اور میں چیف جسٹس پاکستان ہو کے کسی عدالت میں سوالی نہیں بن سکتا امریکہ میں جا کے یہ ایمن دورانی صاحب کے خلاف کیس نہیں کر سکتا یہ اسی مجبوری تو ان کو کوئی نہیں ہے تو پھر حکومت نگانہ وقت پہ آیا سوال یہ ہے تو حکومت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑی میں تن کام یہ سارے معاملے میں براہ راست الزام عمران خان صاحب کے اوپر نہیں ہے عمران خان صاحب نے کچھ یا ان کی حکومت نے کچھ منوپلیٹ نہیں کیا بلکہ منوپلیٹ کرنے والے کچھ اور تھے منورنگ کرنے والے لوگ کچھ اور تھے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں اور انہوں نے منورنگ کر کے یا منوپلیٹ کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار کی کرسی پر لاب اٹھایا عمران خان صاحب کا تذکرہ اس قصے میں بس اتنا ہے تو وہ تردیدہ کر دے پھر دینے پر انہوں نے تکلیف سنوز زیادہ ہو رہی ہے یہ تکلیف جو ہے وہ اس بات کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہے یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جب چیزیں چلنی ہیں عدالتوں میں جانی ہیں یا عدالتوں میں جائیں نہ جائیں یہ عوام کی عدالت میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں بلڈ ہو چکا ہوئے ہیں کیونکہ مطلب وہ جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے جو پہلے دن سے باتیں ہو رہی تھی اور وہ دیکھیں مطیولہ جان صاحب بھی آئے ہوئے تھے پیچھرے یہ مطلب ہے بیٹھک میں جمعے کو اور وہاں پر بیٹھ کے جو انہوں نے باتیں کی کہ جی کی یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے ہم تو آئی وٹنس ہیں کہ جس طرح کر کے وہ میسج آ رہے تھے جاج کام کر رہے تھے جس طرح کر کے بینچ بند رہے تھے جس طرح کر کے ویٹس اپ گروپ کے ذریعے جی آئی ٹیز بند رہی تھی اور جس طرح کر کے منورنگ ہو رہی تھی وہ سب کچھ سامنے ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مطلب تاریخ ہمارے سامنے رقم ہو رہی تھی تو یہ باتیں زبان زدہ عام پہلے دن سے تھی کہ جناب کے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا پتھا بٹھایا جا رہا ہے اب یہ چیزیں ڈاکومنٹو نہ شروع ہی ہیں تو جناب حکومت کو وقت پڑ گیا ہے اب ایک اور جو صاحب ہیں آج وہ اسی گروپ کے وہ ایک ٹویٹ کر رہے تھے ایک فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے وہ فیصلہ پتہ نہیں اشتیاق احمد بنام سرکار اس طرح کر کے ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے اور وہ پٹیشن کی گئی تھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ جناب کے کی ہو رہا ہے آسف صحیح خوصہ صاحب انہوں نے ججمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ دوزار انیس کی ہے بیس اگس دوزار انیس کی ٹھیک ہے جی اور آسف صحیح خوصہ صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے اور اس میں دوسرے جو تھے وہ عظمت صحیح صاحب تھے اور تیسرے تھے عمرتابندیال صاحب تو عمرتابندیال صاحب کو تو ایک سائیڈ پہ کر دیں باقی جو دو جج ہیں وہ بزاتے خود اس کے ذیہے کا حصہ تھے جس کے ذیہے کو چھیڑا تھا مریم صاحبہ نے اور مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی چھ سات دوزار انیس کو ایک میڈیا بریفنگ جس میں انہوں نے عرشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ ہے تو ویڈیو دی تو کوئی وقات کوئی نہیں ہے تو وہ ہے وہ ہے جب تک ویڈیو بنانے والا سامنے نہ ہو اور ویڈیو میں جو وکٹم وہ نہ سامنے ہو تب تک تو اس کو ایکزیمن نہیں کیا جا سکتا اب تو بڑا آسان ہے فوٹو شاپ کرنا یہ کرنا وہ کرنا کیونکہ صاحبان کو تو آصف سعید خوصہ صاحب کو بھی اور عظمت سعید شیخ صاحب کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو کوئی ساڑھی بھی آ سکتی ہے تو لہٰذا انہوں نے پیش بندی کے طور پر فیصلہ کر دیا کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ایویڈنس اور دنیا چند دیں پہنچ گئی اور پھر وہ جو گیرٹ ڈسکوری وہ جو کمپنی ہے جس سے وہ یہ کیا نام ہے جی ان کا احمد رانی صاحب نے ساکر بن سار صاحب کی جو آڈیو ہے جو اس کا ایگزیمن کرایا ہے فرانزک کرایا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب سانوں بلاو اسی طرح تصدیق کر دیں گے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سلیہ ہے کہ جلیہ ہے بلائیں پاکستان کی دالتیں تو وہ ہمت کریں بلائیں لگ بدا جائے گا تو لہٰذا یہ پیش بندی کے طور پر اور نیتوں کا دیکھیں نا کہ کیا عالم تھا کہ پہلے ہی پیش بندی کے طور پر کہ پہلے ہی وہ راستہ بند کر گئے کہ یہ ایڈمیسبل نہیں ہے یہ قابلے وہ کیا کہتے ہیں شہادت مواد نہیں ہو سکتا اس طرح کی ویڈیو شیڑیو آڈیو شیڑیو خدا کا خوف کریں یار اچھا آپ کی مطلب خود ہی منصف اور خود ہی مدعی سبحان اللہ تو اس میں بات اتنی سی ہے کہ بینزیر سے مطلق تھی ملکیوم صاحب اس میں ایک کریکٹر تھے راشد عزیز صاحب ایک کریکٹر تھے سپریم کورٹ نے وہ کیس سنا تھا لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیپ کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا لیکن ٹیپ ایک دباؤ میں تھی یعنی ایک دباؤ کی صورت تھی ایک محول تھا تو اس میں انہوں نے رمانڈ کر دیا تھا کیس تو آپ یہ جو ہیں نا فنکاریاں یہ جو فنکاریاں آصف سعید خوصہ صاحب اور عزمت سعید شیخ صاحب جو لگا کے گئے ہیں کہ جی ایڈیویسیبل نہیں ہے تو یہ یہ فنکاریوں سے کام نہیں بنتے ہوتے ہیں یہ آپ وقتی طور کے اوپر جو ہیں وہ اپنی جان تو بچا سکتے ہیں لیکن عزت نہیں بچا سکتے بھٹو کو فانسی لگا کے مطلب پورا کر لیا گیا لیکن عزت جاتی رہی عدلیہ کی آج تک واپس نہیں آئی بات ایک جج کی تھی یا دو چار جو اتنے بھی جج تھے وہ نصیم حسن شاہ صاحب نہ ان کی عزت رہی نہ ان کے ادارے کی عزت رہی تو یہ ساکم نصار صاحب جو ہیں یہ اللہ ماشاءاللہ انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ ادارے کی عزت کو لویٹ کے ادارے کی بغل میں دے دیا ہے کہ پہنے نچ دے پھرو تو پوائنٹ پھر وہی پر بات آکے رکتی ہے کہ الزام جو ہے وہ کسی پر لگ رہا ہے اور تکلیف حکومت کو ہو رہی ہے یہ اگر کسی کو سمجھ آجائے مجھے جو سمجھ آجائے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو اس سے زیادہ کچھ سمجھ آجائے تو پلیز شیئر کیجئے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو